ناظرینٹ پاکستان میں چیمپئنز ٹروفی دوہزار پچیس میں منقض ہونے جا رہی ہے جس کی مزبانی پاکستان کرنے والا ہے اور آئی سی سی نے چیمپئنز ٹروفی دوہزار پچیس کا بجٹ بھی اپروف کر دیا ہے تو چلیے اس حوال سے جانتے ہیں سپورٹس جنرلسٹ حافظ عمران صاحب سے السلام علیکم صاحب والسلام بہت شکریہ بہت کیسے مزا جاں بہت شکریہ بہت ویلکم تو دی شو فرسٹ ای فور اچھا حافظ صاحب سنس آئی سی سی نے چیمپئنز ٹروفی دوہزار پچیس کا جو بجٹ ہے وہ بھی اپروف کر دیا تو کس طرح سے پاکستان کے تیاریوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو لیول اپ کر کے ذرا تیاریاں اچھے سے کرنی چاہے ہیں لیکن ایک پہلی بات یہ ہے کہ ابھی پاکستان میڈیا ہے ریپورٹ کر رہا ہے کہ چیمپئنز ٹروفی کا جو بجٹ ہے وہ منظور ہوا ہے آئی سی سی کی میٹنگز میں ابھی اس کا بعض عابطہ طور پر اعلان باقی ہے پاکستان کے نکتہ نگاہ سے اس سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ آئی سی سی کی سطح پر اگر چیمپئنز ٹروفی کا بجٹ ہے وہ پاکستان کے لیے منظور ہوتا ہے کیونکہ انیس سو چھانوے کے بعد سے اب تک پاکستان کسی بھی آئی سی سی کے ایونٹ کی مذبانی کرنی پایا دوہزار آٹھ میں ایشیا کپ ہوا تھا آخری مرتبہ وہ ایشن کرکٹ کاؤنسل کا ٹارنمنٹ تھا اور اس گزشتہ برس میں پاکستان نے ایشیا کپ کے ایک اور ایونٹ کی ہائیبریڈ موڈل کے اوپر مذبانی کی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیمین محسن نکوی گزشتہ روز کولومبو پہنچے تھے جہاں پر آئی سی سی کے جو بڑے ہیں وہ موجود تھے اور آج بھی ایک اہم میٹنگ ہے آئی سی سی کی اور کولومبو میں جائشہ جو کہ بی سی سی کے سیکیٹری ہیں آئی سی سی اس میٹنگ کے بعد بازابتہ طور پر کیا اعلامیہ جاری ہوتا ہے اس کا چیمپنز روفی کے بجٹ کے حوالے سے کیونکہ یہ رپورٹ پاکستان میڈیا کی طرف سے ہی سامنے یہ بھی آئی تھی کہ آئی سی سی کی سطح پر یہ بھی سوچ ہے کہ بجٹ جب آپ مختص کرتے ہیں کسی بھی ٹارنمنٹ کے لیے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ کسی کو ہوسٹ کے طور پر بھی بجٹ کو دیکھا جا رہا ہے دیکھیں یہ یقینی طور پر ہوتا ہوگا کہ کسی بھی جو ناخشگوار حالات ہیں جو کہ آپ کے بس میں نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے آپ بجٹ کو کسی اس کی پلان بی کے طور پر بھی دیکھتے ہیں لیکن ایس کو ہوسٹ پلان دیکھنا یہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے تو آپ دیکھنے یہ ہے کہ آئی سی سی کی سطح پر جب بازابتہ طور پر اس کا اعلان ہوتا ہے تو وہ کیا ہے اور جب تک کہ یہ چیزیں بالکل اپنے حتمی طریقے سے اپنے اختتام تک نہیں پہنچتی ہیں اس وقت تک کسی بھی بارے میں کچھ کہنا قبل اس وقت ہے لیکن آپ مجبوری طور پر دیکھتے ہیں تو پاکستان انڈیا کے جو ٹرگٹ تعلقات ہیں ان میں بڑا ہمیشہ سے اتار چڑھا ہو رہتا ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ممکن ہے یہ نہیں ہے کہ آج اگر پاکستان انڈیا کے ٹرگٹ کے تعلقات خراب ہیں تو یہ کل ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں اور اگر آج ٹھیک ہیں تو کل خراب نہیں ہو سکتے ہیں یہ اس ان کا تیزی کے ساتھ اتار چڑھا ہو رہتا ہے اب باقی تمام ٹیمیں تو پاکستان میں کھیل کر چلی گئی ہیں بائی لیٹر سیریز کے اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی ٹیم ایسی بچی نہیں ہے جو نہ کھیل کر گئی ہو ایون انڈر نائنٹین کی ٹیمیں جو ہیں بچوں کی ٹیمیں وہ بھی ویمن کرکٹرز جو ہیں وہ بھی یہاں پر کھیل کر گئے ہیں تو اس کے بعد کوئی دوسری وجہ رہتی نہیں ہے لیکن جب انڈیا نے پاکستان آنا تو حالات اس حوالے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے انڈیا میں بھی دنیا کے تمام ٹیمیں آ کر کرکٹ کھیلتی ہیں لیکن جب کبھی بھی پاکستان وزٹ کرے گا انڈیا تو حالات وہاں پر بھی مختلف ہوں گے معمول کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ دیکھنا ان ساری صورتحال میں یہ ہے کہ آگے کیسے بڑھتی ہیں چیزیں آئی سی سی کا جو ووٹ ہے یہ آئی سی سی کا بوجھ ہے جو آئی سی سی کا وزن ہے وہ کس طرف جاتا ہے پاکستان میں چیمپنز ٹوفی مکمل طور پر میزبانی کے لیے وہ اس چیز پر قائل رہتے ہیں اور انڈیا کو قائل کرتے ہیں کہ آپ بھی ٹریول کریں پاکستان کیونکہ دوہزار تیس کے ورلڈ کپ میں پاکستان بھی بھارت کھیلنے کے لیے گیا تھا اور وہ بھی آئی سی سی کا ایونٹ ہی تھا اس وقت بھی حالات کچھ اتنی اچھے نہیں تھے اس سے پہلے پاکستان اسی سال میں ایشیا کپ ہائی بریڈ موڈل پر بھی کھیلا تھا آئی سی سی کا جکاؤ کس طرف ہوتا ہے جو بورٹ میمبرز ہیں ان کا جکاؤ کس طرف ہوتا ہے انیس سو چینوے کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان آئی سی سی کے کسی ایونٹ کی مزبانی نہیں کر پایا تو یہ ایک بہت بڑا اپرچونٹی بھی ہے کائنڈ آف بلکل بلکل بہت بڑی ایک موقع ہے انیس سو چینوے میں آپ دیکھتے ہیں انیس سو چینوے سے آج تک دوہزہ چوبیس یا اٹھائیس سال کا ایک طویل عرصہ ہے اس دوران ایک نسل جوان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس پاکستان کی بدقسمتی سے ان چیزوں سے پاکستان محروم رہا ہے اب چیزیں جیس انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں کچھ کہنا قبل از وقت ہے بحیثیت پاکستانی بحیثیت کرکٹ کے جو لکھاری کی حیثیت سے یا کرکٹ کے جائزہ ایک حق بھی ہے کیونکہ آئی سی سی نے خود پاکستان کو اس چیمپنز ٹروفی کی مذبانی دی ہے اور اگر آئی سی سی نے پاکستان کو چیمپنز ٹروفی کی مذبانی دی ہے تو پھر پاکستان کے وہ تمام جو کرونو شائقین کرکٹ ہیں جو ایک عرصے سے دنیا کے ٹاپ کرکٹرز کو اگر آٹھ ملکوں کا یہ ٹورنمنٹ ہے تو اس بڑے پیمانے پر ہونے والی کرکٹ کی جو ایکسرسائز ہے اس کو دیکھنے سے محروم ہے اور پاکستان نے بڑا مشکل وقت بھی گزارا ہے تو بنیادی طور پر جب آئی سی سی نے چیمپنز ٹروفی کی مذبانی پاکستان کو دی ہے اصولی طور پر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے قوائد و زوابط کو دیکھتے ہوئے اخلاقیات کو دیکھتے ہوئے یہ تمام ٹیموں کے اوپر یہ ایک فرض ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں اب حالات اس کے بعد کیسے ہوتی ہیں چیزیں کس طرح سے تبدیل ہوتی ہیں آئی سی سی کس طرف آگے جاتا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کس طریقے سے اپنا موقع پیش کرتا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ اس کا مستقبل میں کہلا ہے حافظ صاحب آپ کو تو اندر کی خبریں ہوتی ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان نہیں آئے گا کیا کہیں گے اس سوال سے یہ مشکل بہت ہے دونوں ملکوں کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ یہ کرکٹ بورٹ سے بڑھ کے ہیں جب حکومتیں یہ تیہ کر رہیں گی دونوں ملکوں کی کہ ہم نے اپس میں تعلقات ٹھیک کرنے ہیں تو وہ سب سے پہلے کرکٹ کے سارا لیں گی اگر دونوں ملکوں کے مابین یہ سوچ نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے تعلقات سفارتی سطح پر ٹھیک نہیں کرنے ہیں تو کرکٹ کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اور کرکٹ کا کوئی موازنہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ کوئی ٹائنس کی ٹیم آتی ہے کوئی کمڈی کی ٹیم آجائے کوئی بریج کی ٹیم آجائے کوئی سویمنگ کی ٹیم آجائے کوئی بھی لوگ آجائے کرکٹ کے معاملے میں یہ لوگوں کو پتا ہے کہ کرکٹ کی اہمیت کیا ہے کہ جب انڈیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئے گی تو یہ یہاں پر ایک بالکل مختلف قسم کا منظر ہونا ہے مطلب ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں عربوں لوگوں کی نگاہیں پاکستان کے اوپر ہوں گی اس لیے انڈیا کی ٹیم کا پاکستان آنا اس بارے میں کچھ کہنا قبل اس وقت ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ روحج شرما سے میرا خلال دو سال قبل ایک سوال ہوا تھا یوئی میں جب انڈیا کی ٹیم موجود تھی کہ وہ پاکستان وزٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے حوالے سے ان کی کیا رائے تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ریسپیکٹیو بورڈز جو ہیں ان کا معاملہ ہے ہمیں تو کہیں کہ بھائی کھلاری ہیں بیک اٹھائیں گے ادھر چلے جائیں گے تو یہ اس وقت وہ انڈیا ٹیم کے کیپٹن بھی تھے تو یہ کھلاریوں کی حد تک اور ابھی لیجنز لیگ میں پاکستان کے کرکٹرز بھی کھیل رہے تھے جو کہ انگلینڈ میں جس کے میچز ہوئے ہیں انڈیا کے بھی ٹاپ کرکٹرز وہاں پر تھے ماضی کے جو مطلب ہر بیجن سنگھ کھیل رہے ہیں یوب راج کھیل رہے ہیں عرفان پتھان کھیل رہے ہیں ان کے نامی گرامی کرکٹرز جو ہیں وہ اس لیگ کا حصہ تھے لیجنز لیگ میں پاکستان کی طرف سے آپ دیکھیں شاہد آفریدیک تھے یونس خان تھے کامران اکمل تھے سوہیل تنویر تھے تو پاکستان کے بھی نمائی کرکٹرز وہاں پر کھیل رہے تھے تو وہاں پر اگر کھیل رہے ہیں تو یہ بھی پھر ایک لوگوں کو پیغامت ہو جائے گا اور پھر پاکستان دوہزار تیس میں جب انڈیا میں کھیلا ہے تو جو کرکٹ کو خالصتاں کھیل کے معاملات کو زیرے بحث لاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہوگا کہ انڈیا کو پر پاکستان آنے سے لیکن ابھی اس وقت تک چونکہ دونوں ملکوں کی جو حکومتیں ہیں آئی سی سی بھی اپنی سطح پر چلی جائے گی آئی سی سی کا بھی معاملہ اور ہو جائے گا کہ وہ ان کو لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں قائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ اس کے بہت سارے پہلوں ہیں بحثیت ہے پاکستانی اور لازم نہیں ہے کہ انڈیا میں سے بھی سارے لوگ یہ چاہتے ہوں کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان نہ جائے انڈیا کے لوگ بھی یہ چاہتے ہوں گے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ ٹریول کریں بہت سارے یہ چاہتے ہوں گے وہ نہ کریں ایسے ہی پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہوں گے انڈیا کو پاکستان میں آنا چاہیے ابھی کچھ کہنا اس بارے قبل اس وقت ہے چھ سات مہینے کا وقت باقی ہے مطلب اس میں آئیڈیالی تو انڈیا کو آنا چاہیے لیکن اگر وہ نہیں آتے ہیں تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کس طریقے سے اپنا مستقبل کے تیاریاں کرتا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا موقف کیا رکھتا ہے اور اگر اس مرتبہ یہ چیمپنز ٹروفی ہائیبرڈ موڈل پر چلی جاتی ہے تو پھر پاکستان کا بھی موقف یہی ہونا چاہیے کہ اب اگر انڈیا میں کوئی ٹورنمنٹ آئی سی سی کا ہوتا ہے تو ہم بھی ہائیبرڈ موڈل پر ہی جائیں گے پھر یہ ایک مرتبہ تیہ کر لیں تاکہ یہ روز روز کا جو خاپ ہے یہ ختم ہو اور یہ جو لوگوں میں عجیب قسم کی بہچانی ہے ختم لوگوں کو پتا ہو جی کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے کیسے نہیں ہونا ہے اگر پاکستان دوہزار تیس کے ورل کپ میں انڈیا گیا تھا تو اس وقت بھی حالات کوئی اچھے نہیں دوہزار سولہ میں بھی جب پاکستان انڈیا گیا تھا اور پاکستان نے تو دوہزار تیس میں بھی سولہ والا میں میں بتاتا ہوں دوہزار تیس میں بھی پارلیمنٹ کے سطح کے اوپر ایک کمیٹی بنی تھی جس کی سربراہی بلاول بھٹو صاحب نے میرا خالق کی تھی اور وہ ایک وفت گیا بھی تھا انڈیا معاملات کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اس وقت بھی حالات کچھ اچھے نہیں تھے دوہزار سولہ میں میرا خیال ہے کہ اس وقت وزیر داخلہ چوزی نسار صاحب تھے مجھے یاد پڑتا ہے شاید تو اس وقت بھی حالات ایسے ہی تھے ایک پل پل میں پاکستان نے انڈیا جانا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پاکستان کی حکومت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے انڈیا کے طرف سے انتظامات ایسے ہیں سکیروٹی کے حوالے سے یا نہیں ہیں وہ ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے مطلب بلا وجہ کی ہر ٹارنمنٹ سے پہلے سنسنی پھلائی جاتی ہے پاکستان اور بھارت کے دورے حافظ صاحب یہاں پر ہمیں فاکتہ نے بھی جوائن کیا ہے اے کے اے قادر خواجہ صاحب السلام علیکم ویلکن پر دی شو سر قادر صاحب سنس یو نو کہ آئی سی سی چیمپینز چیمپینز ٹروفی ٹوینٹی ٹوینی فائف کا بجٹ جو ہے وہ اپروو ہو گیا تو آپ کی کیا رائے اس پر کہ پاکستان کو کس طرح سے اس کو مینج کرنا چاہیے تیاریوں کو لے کر چلنا چاہیے دیکھیں ہمیں اس کے متعلق سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ چیمپینز ٹوفی جو ہے وہ کہیں اور جا سکتی ہے یا کوئی انکان بھی ہے ہمیں صرف اور صرف اپنی تیاریوں پر جو کہ چیئرمن کر رہے ہیں اور وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں جو پاکستان کے جو جو وینیوز ہیں تین وینیوز ہیں ان کے سٹیڈیمز کی رینوویشن ہو رہی ہے نہیں آنا یا جو بھی ہے جس طرح آسان علی نے بھی کہا ہے ہمارے کریکٹرز بھی کہنے ہیں ان کا میڈیا جو کہتا ہے وہ کہنے دیں ان کا شروع سے یہی روایت رہی ہے کہ انہوں نے جنڈا بیس ریپورٹنگ کی ہے اور ان کے جس طرح بھی کریکٹرز ہیں وہ بھی لیکن ہمیں چیمپینز ٹوفی کی ہوسٹنگ کرنی ہے ہم اپنے تیاریاں کریں بجٹ جو ہے اس سے یہ ایک مصبت رسپونس یہ ہے کہ بجٹ اپروف ہو ہے جو کہ سی اے فو آئی سی جی کے سی اے فو پاکیٹ بجٹبور کے سی اے فو نے مشتر دور پر تشکیل دیا بنائے اور اچھی بات یہ ہے کہ جو فیننس کمیٹی ہے آئی سی جی قادر آپ کا آواز آرہی ہے ہماری اچھا میرے خیال میں کال دروپ ہو گیا حافظ آپ سنس you know کہ اب time تھوڑا رہ گیا چیمپینز ٹوفی دیکھیں جیسے قادر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی تیاریوں کی طرف توجہ دینی چاہیے دیکھیں چیمپنز ٹرافی کا ہونا نہ ہونا یہاں ہونا کہیں اور ہونا یہ ایک اور موضوع ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو کار کردی ہے یہ ایک اور موضوع ہے یہ قادر نے بلکل ٹھیک ہے کہ ہمیں بیسیت پاکستانی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت اور پاکستان کی خواہش اور پاکستان کا جو حق ہے بنیادی طور پر جب آپ کو چیمپنز ٹرافی کسی اور نے تو دی نہیں ہے یو این او نے تو نہیں دیا آکے نا یونائٹیڈ نیشنز نے آکے آپ کو چیمپنز ٹرافی دیا اسی آئی سی سی نے اس کی مذبانی پاکستان کو دیا ہے اور تو ہم یہ آئی سی سی کی ذمہ داری ہے کہ تمام چیزوں کو یقین نہیں بنائے لیکن جو ہمارے سٹیڈیمز کے حال ہیں do you think کہ اتنے کام ٹائم میں سب کچھ مانیج ہو پائے گا اب چونکہ وقت کام ہے جو چیز چھیڑی ہے اس کو وقت سے پہلے مکمل کرنا تو ضروری ہے انہی وینیوز کے اوپر پاکستان اس سے پہلے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا تھا اب یہ جو ملبہ ہے جو بلڈنگ گرائی گئی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر راول پنڈی اور کراچی کے میچز ہیں تینوں مقامات ایسے ہیں جہاں پر چیمپنز ٹرافی کے مذبانی پاکستان نے جو کہ شیڈول بھیجا بھی ہوا ہے آئی سی سی کو اور آئی سی سی نے اپنے جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا ہوا ہے ان وینیوز کے اوپر میچز ہونے ہیں تو ان تینوں کے تینوں وینیوز کو جتنا بھی آپ بہتر کر سکتے ہیں اس مختصر سے وقت میں آپ کو کر لینا چاہیے ہیں یہ بحث ہے کہ ابھی اس کو گرانا چاہیے تھا نہیں گرانا چاہیے تھا ٹھیک ہے یہ کبھی آپ کر بھی پاتے ہیں آپ بلکل بروقت چیزیں کبھی آپ نہیں بھی کر پاتے ہیں